جڑے لوگ دور دراشتوں چل کے اس مقامتے آئیں مولا عجرِ عظیمتہ فرمائیں حسینیت اور یزیدیت دی جنگ جاگیر دی جنگ نہیں ہے سرمائے دی جنگ نہیں ہے اے ہی غیرتِ اسلام دی جنگ اے ہی غیرتِ اسلام دی جنگ جس دی دلیل و نظیر تاریخِ اسلام نے کلم دی نوک تے انہا لفظہ نال واضح کیتی ہے کہ جس وقت یزید ابنِ باویہ نے اپنے عباؤ اجداد دے خون دی تاثیر ظاہر کر کے اے لفظہ کھے کہ حسین میری بیعت کر حسین بادسہ اپنے عباؤ اجداد دے خون دی تاثیر ظاہر کر کے فرمایا کہ تیری بیعت میں نہ تو میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے نہ میرے بابے جیسا تیرا بابا ہے نہ میری ماں جیسی اے دیکھ کے اغدہ حسین میں امیرِ شام دا پترہ حسین دیکھ کے فرمندن میں امیرِ کالاد دا پترہ یزید اغدہ حسین میری اکثریت ہے تیری اکلیت ہے میرے مولا فرمندن تیری اکثریت باطل دی میری اکلیت حق دی جدہ میری اکلیت نال تیری اکثریت تکرائے گی تو ہر حلال زیادہ فیصلہ کرنے مجبور ہو جائے گا حسین زندہ بابہ یزید مردہ بابہ میں موڑ تک کچھ ہو رہی بڑھا کے بیٹھا ہوں پر میرے موڑ تک کسے اور پا سلا چھوڑے ہیں تو یہ بات میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں تو ہر حلال زیادہ سپاہی ہوں تو اگر میں یہ نہ دسیا تو میرے خیالیں کسے اور نہیں دسنا تو جی دسنا بھی یہ تو ان نہیں دسنا جب میں دسنا پہلے نمبر تے میں بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اس رکن پڑ کے بھئی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھرام سے میرے تو پہلے مولانا صاحب کی بلا نے ایک مولوی دا تعرف کرائے ابھی اس نے آل محمد دی انسلٹ کیتی ہے پاکان دی توہنگ کیتی ہے وہ دا نام بھی دسے آئے انہا صرف تو انہوں دسے آئے میں ادھے اگلے پچھلے انہوں جانڈنا میں پورے پاکستان دا سروے کی توہنگ مولوی ہیں دا آپ نے بھگانے ہیں دا اے نہیں بھبارنے ہیں دا اے فرمانے کے اے ایتھے ساڑے ہی منبر دی زیلت بنانا لے بھندے پاکان دے مداخان اخوانا لے لوگ انہا آکھیں بے زاکرین گرن پردن سورنال پردن اے غنائے تے اے حرام ہے پہلے تا اس آوٹ آف سینس گروپ نو اے نہیں پتا کہ غناء آخ دے کس نو ہے ساڑا ایک بڑا پرانا معروف زاکر ہے وہ پہلے ماشاءاللہ بڑے سوزیاں نال پردن پہ پچھے سوزی چھوڑ کی اے ماما رکھ لیا ہوڑو اللہ جڑے کتلی ہے کیشہ ہے اب جو ہے نا یہ کتلی ہے اے ایک جہاں تے میرے نال ربی کراس ہو گیا اوہ دا بانی ہو رہی میرا ہو رہی انہا میں اُس سے بیٹھے کے بٹھایا جو تھی ہو بیٹھا میں کیا ہے تو دو کم ہو گئے سانیہ دی ڈیوٹی بھی ہو گئی تے تھوڑی جی اے دی بھی مرمت ہو جائے میں کہے یار تو بڑا اچھا زاکرہ ہوئے بڑا تیرا نہ آئی میں بچپا نچھ تے نوں سوزیاں نال سنے آئے بڑا نامی گرامی ہو ہون تے نوں کے بڑی اخیے جی اون پاک کا نے پاک زاکری اطا کی تھی تے میں کیا اگلی پلی ہی تا اخیے جی مولا نے منو غناء تو بچایا ہے رسول دا فرما نے کہ غناء اشد من الزنا غناء جرائے غناء جرائے اے برائی تو بھی بھیڑا ہے کہ میں کہے غناء پڑھنا رہے میں کہے کتنے سال پڑھے ہیں اخیے چالی سال میں کہے جڑا چالی سال انہیں گناہ کرے ہو دی تو توبہ ہی قبول نہیں ہوں دی نہیں سمجھ رہے میں نے واقعہ لگا شکر اور پاک زاکری اطا ہو گئی ہے میں کہے جی اپنی زاکری دی ڈیٹیل فرماؤ تو اسی خطبہ سورنال پڑھ دی اخیے آن جی میں کہے ربائی بھی پڑھ دی جدہ دی توبہ کیتی ہوئی ہے اخیے جی پڑھ دیا میں کہے سورنال پڑھ دیا اخیے جی سورنال پڑھ دیا میں کہے باندھ بھی پڑھ دیا اخیے جی وہ بھی پڑھ دیا میں کہے وہ بھی سورنال پڑھ دیا اخیے آن جی وہ بھی پڑھ دیا تو میں کہہ تینوں مولا نویکلی حلال دیتی ہے تو جنہیں دوئے پڑھ دینے نبی حرام ہے اخی جیے غنائے الغناؤ میں کہہ غناؤ تے الغناج فرق کی اخی میں کوئی در سج پڑے ہویا تو میں کہہ اور تو بھوکر واسطے آئے ہویا میں کیا الغناؤ الغناؤ تو پہلے علی فلاں میں علی فلاں مرفہ ہے جمعیال یومہ خاص آج کے دن اسی طرح الغناؤ وہ خاص غناؤ ہے وہ خاص آواز ہے وہ خاص الفاظ ہیں جنہیں ذہن انسانیت میں راغب کردن افعال شیطانی دی طرف وہ ہے حرام آل محمد دا ذکر جتنا سوڑا کر کے پڑیے اتنا ہی سوڑا لگتا ہے میڈے توجہ ہے جی میں کیا اہور غناؤ اگنے جی اگنہ ہے میں کیا ان کابو نہیں آنا ان میں ہکو سور دی مارا دیڑا گھار تا ہی کال رہ تا ہی دا ہوش ٹکانے نہ رہے میں کیا مولانا ایران دی شیط دے کہے لو اگنہ ہے جی شیط دی جان ایران ہے میں کیا اتھوں دے مجھ تہتا دی تقلید کر دے ہو اگنہ ہے جی ساتھ تو ڈھیر کاؤں نہیں کر میں کیا اچھا جی میں کیا جی کدھی ایران زہدان دی ایران سنی نے او بسم اللہ میرے مرشن سید الزاکرین بلکہ بی بی پاک دے مہر یافتہ مداخان حسبی نسبی سید اور آلہ و بالا عقید علی مولا دے منفرد مداخان عدیب لبی شہر آل اتھار باوہ شفکر محسن صاحب تشریف لے انہا بہت عزاز بخشیا کہ میں وہاں سامنے بے کے تانو سننا میں سردار تو آلہ وقالت پہ کرنا ہے جی تو آلہ وقالت پہ کرنا بھی کتبی صاحب کتڑی صاحب نال میری بیس ہوئی اس بات دی یوسا کیا ہور میں نو مولا پاک ذکریت آ کی تھی ہے اگے میں غناء پڑھ دا رہا میں کہے جی دو تانو غناء دے مانے دا ہی نہیں پتا کہ غناء اشد من الزنا تے آل غناج فرق کیے اے ہے آل غناء وہ خاص غناء ہے جنہا ذہن انسانیت نو راغب کر دائے افعال شیطانی دی طرف اوتا ہے غناء تے میں کیا باقی گلہ چھوڑ تو باد بھی سوچ پڑے اے ربائی بھی سوچ پڑی یہ پتا نہیں تے انہوں سور حلال کی تھولاب گئی تے دوئے ادھر حرام کی دے ٹور گئی انہاں دائی ہو کسورے ہو کسیدے پڑھ دیں تو کسیدہ پڑھ نہ چھڑ دیتا ہے تے کسیدے تے میرے مولا امام زیلولہ بے دین دے دورچ میں پڑھے فرزاوک نامی شہر نے مولا دی مدہ کی تھی کسیدہ لکھیا سرکار فرمایا تو ساڑی مدہ پہ کر لیں کسیدہ پہ لکھ کے سنانا چاہنا میں سیدل ساجدین ہو کے میں رسول دا پتر ہو کے آپ زمین تے بانا تو کرسی تے بے کے میری جاتو دا کسیدہ پڑھ اس تے بہت میں کھہران زہدان جتے تے بڑے بڑے آیت تُلے حجہ تُلے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجتحد اتھو دی آدان سوڑ ریڈیو تُلے کے ٹی وی تک ٹی وی تُلے کے رام دی مسجد تک جیری آزام دیتی ویندی ہے اوہ تاتا لفظ دیتی ویندی ہے یا سور اور لہن اور آواز لہل دیتی ویندی ہے پھر اوہ سور دا اندازہ نا تے ساڑے ذاکرہ دا اندازہ نا اے سور تا ذاکرہ نواندی نہیں جیری پاک امام دے درباری چاہانا دی ہے میں کھڑی اوہ سور کیوں لے دے اوہ آواز کیوں اکھڑی اوہ چونکہ نا سوڑے تے سوڑے لفظہ نا میں کھڑا تیرا فیوز اٹھ گیا مسیح تے چزان آوے تے جنہیں مرضی سور بلا کے آزان دیتی جائے تے سونی آواز ہے سوڑے لفظہ سوڑی ادا کرنی چاہی دیئے اے سوڑے ادا ذکر نہیں جتنے ہو آپ سوڑے اتنی آواز سوڑی باقی تو مولوی بن گیا ہے ذاکری تو ہٹ کے قرآن دے بچوں میں نو تو مولوی بکھا میں تنو قرآن چو ذاکر بکھے نا قرآن چل اللہ فرمین دے ذکر فائمنا ذکر تن فہر مومنی ذکر کر ذاکری کر ذاکری مومنی نو نفہ دن دیئے ذاکر مومنی نو چنگے لگ دن تیرے دے منافکہ نو چنگے نہیں لگ دن جنہ نے دلا چلا لیئے یہ ہے کہ مولوی صاحب اور کسی صاحب کی ربادت کر رہے ہیں انہوں نے میں زندگی چھو گھر کرنا کرنا پہنے مجود ہیں بندے مجود ہیں انہوں نے کیا ہے کہ جوڑی لگری دی ڈنڈی ہو دی ہے اور ہم نے اے لگری دی ڈنڈی جلازانوہ سیٹا لکھ سٹے گھر اے ڈنڈی نہیں ہے جس میں سے چھپنیاں اے غازی سرکار کی سواصلہ ہے اے مقابل نہیں کر رہے اور پندے بھی تھا مجوداں جنہے تکریف سوڑی سی اسے سو بعد اسے تکریف خدوں کا تکریف سوڑی اور ہم نے ممنا کا میں تچاہ کر ساں جس میں کیا ہے توجہ ہے نا اللہ نے تو قرآن چل ذکر دا لفظ کیتا ہے زاکری دا بھیان کیتا ہے زاکر مومنیں نو چنگے لگ دیں منافقہ نو چنگے نہیں لگ دیں میں نے رب کعبہ دی کسم اے پارٹی پٹڑی تو لہ چکی ہے اے نا دا کسور نہیں اے نا دا کسور نہیں پچھو لین خراب ہے جیڈائی نا دا مڈ دا گرو گھنٹال سرگو دے دا مسلی اے سارے ہو دے چیلن جوڑے آل دے وچ فادر للوی اتنے ویڈیو کیمریات اپنی تکریر کے ساتھ ویڈیو کرا رہا ہے جیڑے جیڑے بھندے انہ دے مکرلہ دیں یا انہ دی گلتے چل دیں انہاں نو اپنے مہا پہ ہو دے خون بھی کسمیں انہاں نو بھی بلاؤ میں نو بھی بلاؤ میدان مکرر کرو انہی مولا نو لپڑا کہ جکو دے واسطہ روگ نہیں جکو اپنا پیور سابت کرے میرا کٹل ماں پہ میرا کٹل ماں پہ جیڑے بھندے آہ میرے نال پیڑ رکھو بلاؤ اس چونے نو لیاو میرے سامنے ممبر تے قرآن رکھ سا دا آلم او دے چونے ہوئے دا میرے چونے ہوئے گال مائے کرسا منادرہ مائے کرسا جس تاپکتے آنکھیں کرسا زاکری تو لے کے ازاد داری تک ازاد داری تو لے کے شبہ محراج علید زہور تک زہور تو لے کے ناد علی تک لاد علید تو لے کے علی ولی اللہ جذوے ازاد جذوے کلمہ جذوے نیماغ اے بہت شابت کرنا روز دا پھڑائی مکاہو رپھڑی مکاہو جینا کونہ ہوئے انہوں دستی گولی مارنی سمجھا ہیے تاہی کی سمجھے یہ میں ڈھڑے آلیچ گل کر میں کراچی تو لے کے پورے پاکستان اس گلدہ اعلان کیتا ہے جنہوں مومن جا کے آدم کی پروگرام ہے نہیں سمجھا ہی اے نا دے پیچھے نا لاگ گوے نا دے لین خرابے اے تاجے مسلی دا پوتر نہیں یہ غلامے جوگی دا پوترے جیسے بندے نو اپنا پیونی لپ داؤنو اے لی کی دھولا بڑا ہے روز دا روڑا ہی مکاہو اپنی ملس اپنی محفل نو پاک کرو یہ جے گندے گٹر نے کیڑے بیر سٹو لیاؤ میرے سامنے رکھو تاریخ تقریر ویڈیو ہو رہی ہے جدو چاہو جتے چاہو قرآن درمیان اچھ رکھ کے اے ملوانا بینو اپنا پیون ثابت کر دے کہ جنبائے دے گواٹ یہ تُو لے کہ ٹاؤن کمیٹی تاک پھر تُو سوڑ کے نہ اکھل ہوتا کہ پیغمبر فرمایا یا علی لا یو حبوں کا الا حلالی ولا یبغدوں کا الا حرامی علی تیرے نال پیار رکھڑا لا حلالی ہے جنہ ناسر کے متھے تے وقت پائے اوہ دا کسور نہیں آ دی مہا دا کسور ہے مون جڑا بولوی اتنا عجیب ذہنیں بھئی پتہ نہیں کتھ ہوئے ڈے امامے تھے اماما خیلو تو اس نے جاہم کے سوٹے اُبھن پڑے کم کے بڑے جو لگتے تھے سوٹے نکل پڑے رچنا وصل اخیدہ کی اپنی سمالکار وصلے اجاہدے کو سوٹے نکل پڑے اگل سہی ہے تو تا آم پہ بیٹھا ہوئے نا پتہ نہیں لگ دا کیوں آم پہ پتر بھی ساوے او دے خاب بھی ساوے جیلے ہو تو امبلی ٹکسی نا تے تلے ٹکی ہوئی شیر تے لگ سی پتہ لگ سی کوئی بے ایمان بیٹھا ہے اسی تے نا دے ہاتھ چمدے آسے بے یہ حجت الاسلام والمسلمین ہیں اتن نجف چپاڑ کے آئین اے جی میں نے قرآن دی قسم میں مستورہ لوں دیا مجلس دا دے نا دا میرے لال تو ایک ورہی میں نے پھداس ہے انہو میرے سامنے لیا سی میں تنہو ایدہ کردار ایو جا ثابت کرا ایدہ کرپت بندہ اللہ دی دھرتی تے ہو رہے ہی کوئی نہیں میرے کوئی او او پروف او او ثبوت انہو لوگا دیا استہ خراب کیتیا انہو لوگا دے بچے خراب کیتے انہو لوگا دے ایمان خراب کیتے دولت دے نشک بہوش ہو کے انہو روایتہ تبدیل کر دیتیا اخی جی خیبر اتجانگی ترہا دے ہوئیے یہ تاجے مسلی لڑی آئی غلام جھوگی لڑی آئی سہی بخاری پہلی جلد صفحہ نمبر پانچ سو پنجی مطبوعہ مصر بھرکے دا خبابہ ساتھ تیسری سطر اے نمیہ روایتہ کڑنالا بے دین اے تا دے بندی تے بریلوی مان گیا اپنی اے کتابات بے انتالی دن خیبر ایچے پتہ نہیں کی تو حوالے دن شیادی مسلم کتاب تفسیرِ کمی دوسری جلد صفحہ نمبر چار سو اٹھتر کہ انتالی دن خیبر میں کوئی جنگ فتح نہ کر سکا انتالی دن دن دنیا ویندی رہی آندی رہی انتالی دن کرکڑ دا میچ لگا رہیا آخری چھکا پیر علی لائیا تے اے وکتا اٹھ گیا نہیں سمجھے آخری چھکا پیر علی لائیا اے وکتا اے وکتا اٹھ گیا دوسری جلد صفحہ نمبر پانچ سو پنجی مطبوع مصر ورکی دا سجا پاسا تیسری سطر پیغمبر کیوں فرمایا لا اوتی جنہا دہی رایا تا غدر راجولب کال جس لوں میں علم دیسا او مردو سیا اے وکتا اے وکتا ایسا مرد فرمایا میرے پیر دا لکب ہو گیا علی شاہ مردہ اخیجی علیہ السلام خیبر دے وچھئیان انہاں دیاں اکھی متکلیف آئی جی دو دن بندے گئے خیبر فتح نویاتریہ دے رسول رواب دان لایا پہ رسول ایتھے نہیں ہو لایا اس بابے نو لایا جنو سپ لڑیا نہیں سمجھائی علیہ نو مدینہ چھوڑیا اسے واشتے آ اس بے دین دے خون دی خرابی ظاہر کرن واشتے جنہاں مدد علیہ نو منکرے اے اسے واشتے آدھائے کہ علیہ خیبر اچھا کیوں اگر خیبر اچھا نہ مننے تو علیہ بولا دے نہ دے علیہ دے مفہوم نو مننا پہندا ہے ان تالی دے دنیا با دی رہی خیبر فتح نہ ہویا ان تالی دے شاملو پہنبر فرمایا کالوسنو علم دیشا جنہاں مردوں سے صبح ہوئی نبی کھلو کے مدینہ دا مو کر کے اللہ فرمایا یا علیہ ادھرکنی فی شبیل اللہ ادھرکنی فی شبیل اللہ یا فارس اور حداب یا والی اور ولی یا ناصر اور نبی یا مرتضی علیہ ادھرکنی امددنی ان سرنی فی شبیل اللہ اللہ نے آتے میری مدد کر کیوں مدد مگی کہ کل چوندوی سنیدہ مسلی آنکسی علیتو مدد مگلا بدا تھے آج میں محمد خیبری کھڑو کے علیہ ادھرکنی مدد مگ کے سنت نہ بناوا کیا لیتو مدد مگڑا میری خیبر دیسو علیہ ادھرکنی مدد مگڑا میری خیبر دیسو آنکسی علیہ ادھرکنی مگڑا میری خیبر دیسو تسی مدد مگڑا دو اے ساپڑی کتاب چھ لکھیا سولے دین ہی ترہا ہے ساڑے سولے دین بچے تو لائے کے بلڈے تک پچھو پانچے تو بھراما دے تو اے دیوی تو اے مہر چاچا بھت رہی ہوئے نا اے ابو حنیفہ دو ترہ ہو گیا نا او دا پتر ہو گیا او دے بیترہ ہے اے دے ال بیترہ ہے تا پھر لباس دی آڑ اچھ دھوکھا کیوں دینا ہے جے ترہ ہیں ترین دیوی چھو دو چیزہ تو کیڑی شاہدیاں کٹی ہیں ایک عدل کٹیاں دوی امامت کٹی تو عدل دا منکر جنہاں عدل نہیں کیتا زہرہ دا حق کھا دا انہاں تے بھی بے شمار تو امامت دا منکر ما شروحار بلدہ امام نالو ٹھیرے سانو امام نالو ٹھردے تو ما نالو ٹھدا پھر شروحار بلدہ امام نالو ٹھڌکار امام نالو ٹھلہ کوئی خوابی نہیں ہے کوئی خوابی نہیں ہے کوئی خوابی نہیں ہے یہ مند ہے مختل علی ولی جسمیں بیٹا اچھے یا اچھے یا تم ہی کوئی خاص پتر یا لاکھ چونے دا پتروں میں تری جتھی تو وہاں چھوڑا بسم اللہ پڑھ عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی جسمیں کوئی دعا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں عدوِ علی اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں نہ رہے اے پتر نہ دا قصور نہیں اے امیرِ شام دی ٹی میں فرقی ہوا نا سلمان مقداد ابو ذر امار اے ہن علی نال پیار کر دے اے تجھے دوئے حال اے ہن معاوی نال پیار کر دے جڑا بھلائے علی رکھے اے اے علی دا شیعہ ہے جڑا بھلائے علی دا منکرے اے اے معاوی دی تھیین ہے اے بے ایمان بسم اللہ نہیں پڑھا اے علی الولی اللہ نہیں پڑھا اے علی الولی اللہ نہیں پڑھا بسم اللہ نہیں پڑھا مرشدہ دا ایک نے نمات پڑھ رہا کتاب تفسیر دھرے منصور جلد نمبر چھے سبہ نمبر تین سو اناسی مطبوع مصر ورکیدہ خبا پاسا انیویں ستر تاجل روس جلد نمبر گیارہ سبہ نمبر سات سو اکانوے مطبوع مصر ورکیدہ سجا پاسا تیرویں ستر بسم اللہ نہیں پڑھا نماز شروع کی تھی اپنی بنائی ہوئی عید تو شروع ہو گیا بسم اللہ چھوڑ گیا لوگ آکھا یا امیر المومنین سرکتا ہوں صلاح اور ساڑے امیر تو نماز چھو چوری پہ کرنا ہے بے کہنا کیفہ سرکتا کی میں چوری انہاں کہنا ہے نا بسم اللہ بسم اللہ کی تھے ہی بسم اللہ ہے تھوڑی جی تفصیل دسا تھوڑی جی تفصیل دسا کہ پیغمبر فرمایا سارے قرآن دا نچوڑ سورہ آسین ساری سورہ آسین دا نچوڑ سورہ فاتح ہے ساری فاتح دا نچوڑ بسم اللہ دا نچوڑ بے دا نچوڑ نکتہ ہے اللہ علی فرمایاں آنا نکتہ تو تحت لپا جدا بے دے تلے نکتہ ہے میں علی ابن ابھی طالب ہاں اس بسم اللہ پڑھی نہیں انہاں کہا نماز چھو چوری کر رہا ہے آدم کیوں ہے چوری انہاں کہا اے نا اے نا بسم اللہ بسم اللہ کی تھے ہی آدھا ہوا مذہب ہو علی ابن ابھی طالب جدا بسم اللہ اللہ مذہب ہے اللہ اللہ مذہب ہے کیونکہ نکتہ تو بے شروع ہوں گی بے تو بسم اللہ شروع ہوں گی وہاں تا بایا نید ہے دشمنہ میں بسم اللہ پڑھنی نہیں اوے اس دورت اس بسم اللہ چھوڑی اس دورت تو ولی اور ولی اللہ چھوڑیا تیرے تو معاوی ہے جو فرق کرنا رہ گیا ہاں اے کڑیا شان اللہ سوڑ کے مرے ہیں لوگان میں ایمان خراب کرنا لے تیری آخرت خراب ہو گئی ہے جزو ایمان ہی نہیں جزو کلمہ ہی نہیں عجیب ایمان ہوں تو جزو ہوندہ ہے نہیں سمجھ رہی جزو ایمان ہی نہیں جزو مننا کیوئے ایمان ہی نہیں ایمان ہی نہیں آئے جزو آئے جزو آئے جی یہ مستحب بے مستحب نہیں یہ واجب بے ایتے اتنے بڑے مجمج کوئی مائی دلال کھڑاو کے جرت کر کے میں نے دستے اس بات دی مستحب دہ مانا کیا ہے مستحب دہ مانا ہے پڑھ لو تا ٹھیک ہے نہ پڑھو تا نہیں ٹھیک انہیں گا لے نا اور تُو منو قرآن دے بارے فتوہ دے بے قرآن پڑھ لو تا ٹھیک ہے بے قرآن پڑھ لو تا ٹھیک ہے نہ پڑھو تا ٹھیک ہے اور انہیں جی پڑھے تے واجب ہے ٹھیک ہے نہ پڑھے تُو لانتی ہے تُو خارجی ہے تُو کافر ہے تُو بے دین ہے تیرا قرآن تے ایمان نہیں تجھے اے عقیدہ رکھنے اور سامت ہے علی نا تک ہے نہیں 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 انج نہیں انج نہیں میں نے آپ نہیں تسلی ہوئی قرآن دے زیر زبردہ منکر کاؤڑے زیر زبردہ منکر تھی لے پہے کیا دے پہے ہو کافر ہے جنا قرآن دے زیر زبردہ منکر وہ کافر ہے پکے رویہ ہے وہ کافر ہے علی قرآن اچھ نہیں آیا انما ولیوکم اللہ ورسولہو اللہ ولی رسول ولی او ولی جد نمات بھی جاری زکاة بھی جاری اے زکاة تیرے پیو دیتی یا آئیت تتہیر اچھ کتنے آئے علی مولا وچھ آیا یا نہیں اے عیت واجب ہے یا نہیں مبالج کتنے گئے وہ چلی گیا کہ نہیں علی قرآن چاہیا یا نہیں انکار کر کہ نا مبالج دیایت منہ نا تتہیر دیایت نا ومن الناس میں یشری دیایت نا آئیت زل قربا نا آئیت فل قربا وہ زیر زبردہ منکر ہوئے انہوں کافران ہے جیڑا ساری آئیتوں علی نشان دیا انکار کر کے امامہ بن کے منبرتے بیدے انہوں عالمہ نا عالم نہیں ہو شیطان ہے نہیں 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 سارا تکبیر اللہ حافظ سارا نشان اللہ حافظ نایمان اللہ حافظ کہ یہ بنیا گھر جا کے شکوا کرنا ہے سارا غربی انہوں شیطان ہے کیا شیطان قوم دانا ہے جوہے راڑیاں دی قوم ہیں عوارہ دی قوم ہیں سیدان باد شہدی قوم ہیں جوہے قوم ہیں انہیں شیطان قوم دانا کردار دانا کہ کردار کی باد شہدی قوم ہیں اوہ دی قوم ہیں اوہ اللہ دی چنے ہو دا منکر آئی آدم دا منکر آئی اللہ نو ملدائی آپ اللہ دی چنے ہو دا منکر آئی شیطان ہوگیا اوہ آدم دا منکر اوہ وڑا شیطان تُو ویلی دا منکر تُو دا وڑا پوتر بڑھ گیا ہے وہ آدم دا منکر تو فلائے علی دا منکر جزوے اعظام نہیں جزوے کلمہ نہیں جی نوادہ کی تائیں کیوں پڑھ دیں کسے مجھتے دا فتوہ دکھاؤ دا پڑھ دیا خبردار دھوکھے دی منڈی اچھ حرام دی موت نمبر تقلید اصول اچھ حرام ہے مولانا میرے کوئی تشریف فرمان تقلید اصول اچھ حرام ہے علی اصول ہے نہیں 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 بچہ جو میں آئے بان لگا ہے بولن لگا ہے تسی بھلاوڑ لگے ہو تقاضی ایمانی ہے تسی بچے نو کلمہ پڑھایا پڑھایا اور بندہ کھڑا ہو جائے تھے تو باہر کھڑی کر کے منو آکھے فاضل انوی میں اپنے پوتر نو کدھی کلمہ نے پڑھاوا جسے کسے مجھتے دا فتوہ کول نہ ہوئے ہیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے تو ہی دوری سالہ دا اقرار کرے جب مہتہ ہے تو فتوہ نہ منگے فتوے تو بغیر پڑھے جب علی کی باری آئی آپ کیوں دور پڑھا ہے کہ مجھے فتوے کی ضرورت ہے پھر فاضل کہنے پہ مجبور ہے یا تو ملی کو جانتے نہیں یا تو ملی کو مانتے نہیں میرا پیر علی یا پیر نہیں جنا کسے بھی کلمہ چھو ثابت ہو رہتے پڑی ہے اور علی تعاب قرآن نے علی عمل کرنا گیا اللہ قرآن بنہنا گیا اس سے واشتہ مولا فرمے دے ہوا قرآن سامتن آنا قرآن نا تک اوہ نا بولا نا لائے میں بولا نا لائے اخیجی علی علی علیہ السلام نے ستر اور دکتار لائے دیتی تو ہوتھے ہوں اے چھوڑے ہوں کنجوس ہے بنے کنجوس تو تھا آئے میں ماننو ٹکر نہیں دے سکنا تو علی دی سخاوت تشک کرنے چلو اوہ تا روایت ہے اوہ تا روایت ہے اتھے تیرا دل نہیں ملنا کہ علی ستر اور دکتار نہیں دیتی تو جدو علی حالت رکوئے چندوٹھی دیتی ہے حالت رکوئے زکاة ابو حرارہ دیتی ہے ابو سفیان ابو جاہل ابو لہب کسے ہو ربو ابو الحسنین دیتی تو عید قرآن چاہی میرنی صدق کیمت نہ دے سکا کچھ جس کی حجاز میں سائل کو بخشتی وہ انگوٹھی نماز میں تو میرے مولا دی سخاوت دا کتھے کتھے انکار کرسے علینو تا دنیا دی لوڑ کوئی نہیں یہ جڑا خیبر فتح ہویا ہے لوگاں اٹھا دے اٹھا دے خچران دے خچر سوڑے دے لڑ کے گھار لیا دے جڑے بھکے آنو غمی بان گئے نہیں سمجھا ہی جنہ دے بوئے تو کتھا بھاج کے لگنا اخیر کتھے انو بھی کعویڑ چڑ گئی دیس جیندیا ٹکور میں پایا مویا آسا میں نہیں چھڑا بس ان میرے بعد بھائیوے رو پڑھنا ہے تچے لام دا دن میں اے میں ساڑ کے تے مویرہ دے حکم دی تبیل کر کے اے تھوڑی جی چھنڈ پھوک کیتی ہے تچے لام دا دن میں ایتھو جا کے چار پروگرام پڑھنے تے اور میں ختم کرنے لگا ایک بہت مخلص بھائی تلا گنگ چوائے انہوں نے ایک حکم فرمایا واسطہ دیکھے کہ ساں نے صرف ایک دہ ایک جملہ اس بی بی نہ سنا کس بھی بی دا جدی تازیم واسطے نبی کھڑا ہوں گا بسم اللہ جدی تازیم واسطے نبیہ دا سلطان کھڑا ہوں گا بزرگ بیٹھے ہو بھرا بیٹھے ہو قابل اترام سسیتہ بیٹھے ہو مرسزادہ سیدرزا کریم بیٹھے ہو میری اماوہ میری بھیڑا میری ادھیا میری آواز سوڑ رہی ہو تُو سبھی دعا منگو بزرگوں بھائیوں تُو سبھی دعا منگو شاء اللہ کسے دا پتر سوالی ہوئے کسے دی دھیل دور تو آئے ہوئے جوان نے فرمایش کی تھی یہ واسطہ دے کے دے موسمی زیف ہو یہ رسول دی تھی میرے پاسے لال میرے پچھے ایک بہت بڑے محقق بہت بڑے عالم صحیح العقیدہ میرے بھائی تشریف فرمان میں نے پاک ممبر دی کے سمیں اٹھارہ سال پانچ مہینے پندرہ دے کل حیاتی آمر سیند بہت صحیح العقیدہ بھائی بیٹھے میرے بہت صحیح العقیدہ بھائی عالم دین محقق تشریف فرمان تشریف فرمان غلط پڑائی تھے سور بڑھ کے مرہ اٹھارہ سال پانچ مہینے پندرہ دے رسول دی تھی دی حیاتی آمر جنہیں گئیے وال کالیان جنہیں واپس ولیے وال سفید ہو گئے تائے مرون جنہیں جڑی روایت تنو میں سنا رہی ہے اور ذاکر ترے ڈار تو پڑھ دے نہیں یا کہ یہ نو علم نہیں بے موسمی ضعیف ہوئی ہے رسول دی تھی ترے گھنٹے چھ گلہ ترے چار ہوئی ہے بھائی درباری ساتھ تن چار گلہ ہے بی بی کیوں آئی ہے پیکہ حق مندی ہے نبیہ دی براست کوئی نہیں بی بی قرآن بی آئیت پڑی ووارے سسلے مانا دہو دا دیکھے دا تم مسئلہ تو بھول گئی ہے بی بی فرمایا مان بھولا رہا لے پیو دی نہیں مسلمان دہ کوئی گواہ پیش کر سہر پترہ دے سر پہ ہاتھ رکھے آئے اٹھاؤ میرے بچے ہو مانو گواہییں دی لوڑے مسلمان دہ بچے ان گواہی قبول نہیں ان کو ٹکرا مار کے روگ رہے جڑی میں روایت تنو سنان لگا غلط پڑا میں معاشر میں بی بی دا مجرم ہوا میں رسول دا مجرم ہوا میں علی مولا دا مجرم ہوا دیکھے دا بی بی تحریر وکھا وسیعت نامہ کر بی بی برکے چکڑے ہیں جس نے وکھا واقفہ محمد ابن عبداللہ محمد پتر عبداللہ دا وقف کر کے جا رہے ہیں اپنی جاگیر اپنی دھیدیں آتے اور دھوڑے آلالے ہو دس سو مہنو ایک کاؤڑ بندہ ہے جس محمد دھیدے تھو سنرچ کیے میں تھے جتھے جتھے وینہ بندے آدھے کہہ دے نا نہ چاہ کہہ دے نا نہ چاہ ہونٹ دا سے بندہ کیڑے جس بطول دے ہاتھو سنرچ کیے سرچ کی نہیں وہ شکہ ہاں شکہ در ٹھوڑے ٹھوڑے کر چھوڑی جدہ سنردے پرزے زمین تے دکھے بی بی ابھی حق نہ دے ویا حق نہ دے ویا میرے بابیں بھی سندی توہیم نہ کریا اور سعیدوں مر جاؤ ٹکرہ مار کے مر جاؤ مومنوں جنہیں آکھیں سندی توہیم دنا کریا اس بغیرہ دا ہاتھ اٹھے آئے یہ دا ہاتھ اٹھے آئے زہرہ دے وال سعید ہو گئے اے ہوا ظالمی جس میری سند پہلوں نے دروادہ سٹیا کہ بی بی دی چیخ نکل گئیا ہایو میرا موسن شہید ہو گیا ہے روڈیا ہی واپس ملی ہے گھار آکے بی بی سندھی مسلح تے بیٹھی ہے جیدے کیا بھی زیفہ زیفہ اے مسلح تے میری ماں زہرہ آئے بی بی مور چھو چادر ہٹا کے آدھے سنجار میں تیری ماں زہرہ اور میں لٹی گئی ہے اور جنہ ظلم دے رہتے ہویا ہے زیادہ میں نے یقین ہو گیا تیری چادر نہیں بچڑی زیادہ میں نے یقین ہو گیا ہے